ہیلو دوستو میں سبم آپ سب کا پھر سے سواکت کرتا ہوں آلٹیک یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بہت ہی امپورٹن ٹاپک کور کرنے والا ہوں جو بہت لوگوں کے مند میں سوال ہوتا ہے کہ ہم گیمنگ پی سی لے یا پھر کنسول لے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو گیمنگ کے لیے پی سی لینا چاہیے یا پھر لینا چاہیے کنسول میں آج ایسے پانچ پوائنٹس کور کروں گا جس سے مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے مند میں جو بھی ڈاؤٹ ہوگا وہ آج کلیر ہو جائے گا کہ آپ کو دونوں میں سے کیا لینا چاہیے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ ہماری چینل میں نئے آگئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا بکاوز ہم آئیسے ہی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں تو فرنس چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں فرسٹ پوائنٹ کی جو نکل کے آتا ہے انیسیل کوسٹ جی اگر ہم پی سی خرید رہے ہیں یا پھر کنسول ہم خریدنے سے پہلے اپنے بزر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بزر کتنا ہے اب اگر آپ کا بزر ٹھوٹی دھوجن ہے اور اگر آپ کنسول لیتے ہیں تو آپ کو ٹھوٹی دھوجن کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اب اگر آپ پلی اسٹیسن لیتے ہیں یا پھر لیتے ہیں آپ ایکس بوکس اور اتنا ہی نہیں آپ ان کنسول کے اندر آپ فور کے گیمنگ بھی کر پائیں گے اب اگر ہم بات کرتے ہیں پی سی کی تو نارمل ٹی اٹی پی کے گیمنگ میں بھی آپ فورٹی دھوجن کو پار کر جائیں گے لیکواز آپ اچھی اچھی یا پھر میں کہوں ٹھیک تھا گیمنگ کے لیے جو پروسیسر اور گرافک کارڈ یوز کریں گے وہ آپ کے بزٹ کو پار کر جائے گا مطلب کہ آپ فورٹی دھوجن کو ایکسیٹ کر جائیں گے کیول پروسیسر اور گرافک کارڈ کے کمپوننٹ سے ہی تو دوستو آئی تھیں آپ کو اس سے کلیر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس بہت لو بزٹ ہے تو آپ کو ٹیفنیٹلی کنسولز کے ساتھ جانا چاہیے لیکواز اگر فورٹی دھوجن کے آس پاس بزٹ ہے تو پی سی آپ کو ہمیشہ مہنگا پڑے گا لیکن اگر آپ کے پاس سکسٹی دھوجن سے اٹی دھوجن یا پھر ون لائٹ تک بھی بزٹ ہے تو آپ بالکل پی سی کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بزٹ فورٹی دھوجن یا پھر اس سے کم ہے تو آپ ٹیفنیٹلی کنسولز کے ساتھ جائیے آئی ہو با آپ کو آکاوشٹ کو لے کے ڈاؤ کلیر ہو گیا ہوگا کہ آپ کو بزٹ کی حساب سے آپ کو کس کے ساتھ جانا چاہیے کنسولز کے ساتھ یا پھر پی سی کے ساتھ تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ہمارے سیکنڈ پوائنٹ کی ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے ایکسپیئنس یعنی کی آپ گیمنگ کیلئے مسین بائی کر رہے ہیں چاہے وہ کنسولز ہو یا پھر پی سی اور اس کا ایکسپیئنس آپ لوگوں کو کیسا دیکھنے کو ملے گا اور میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ویڈاؤٹ اینی ڈاؤٹ بول سکتا ہوں کی پی سی اس معاملے میں ہمیشہ اوپر رہتا ہے بیکوز وہاں پہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں بیٹر ٹیکچر بیٹر کوالیٹی اور ہائی ریزولوشن آپ لوگوں اپنے پی سی کے اوپر رن کر سکتے ہیں ہائی ریفٹر سٹیٹ پہ ون فورٹی فور ہارڈز ٹو فورٹی ہارڈز اور اتنا ہی نہیں آپ اپنے گیم ہائی ریزولوشن پہ بھی گیم کو رن کرا سکتے ہیں یعنی کی ٹو کے فور کے ہاں میں مانتا ہوں کی کنسولز بھی فور کے ریزولوشن پہ گیم کو رن کرانے لگے ہیں لیکن وہ ہائی فریم پہ نہیں ہوتے لائک تھارٹی ایف پیس اور جو کلیر ریٹی ہوتی ہے وہ پی سی کے ٹکر کی نہیں دیکھنے کو ملتی ہے پی سی میں آپ کو فور کے ڈال بھی سراؤنڈ ساؤنڈ مل جاتا ہے یعنی کی میں اگر اوور آل بتاؤں تو پی سی آپ کو ہمیسے اچھا دیکھنے کو ملے گا پہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملے ہیں آئی ہوں آپ لوگوں کے یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کو ہائی فریم ریٹ ویٹ الٹرا سیٹنگز پہ گیم کو رن کرانا ہے تو وہ آپ کو پی سی پہ ہی ملے گا ہاں لیکن اس کی کوشٹنگ بھی بڑھے گی وہ ہم فرسٹ پوائنٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں تو دوستوں بات کرتے ہیں ہمارے تھرڈ پوائنٹ کی جو نکل کے آتا ہے ایکسکلوزیو ٹائٹلز اب آپ لوگوں نے پی سی بنا لیا اور آپ اچھی گرافکس سے ساتھ گیمنگ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کبھی بار کنسولز پی سی سے آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ دوستوں ان کے پاس ہوتے ہیں کچھ ایسے ٹائٹلز جو پی سی پہ لانچ نہیں کیا جاتے ہیں جیسے کی ایک ایک اگزامپل کی طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں گارڈ آ وار انچارٹڈ سپائیڈر مین ان گیمز کو کھلنا چاہے تو بھی آپ نہیں کھل سکتے اس لیے میں نے آپ لوگوں کو اس کو بھی اپنے پوائنٹس میں سامل کیا کیونکہ اگر آپ ایکسکلوزیو ٹائٹلز کا انجوائے لینا چاہتے ہیں آپ کے پاس بزرٹ کم ہے تو آپ بالکل کنسولز کے ساتھ جائیے تو دوستوں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے فورت پوائنٹ کی جو نکل کے آتا ہے ایز آف یوز یعنی کی آپ کو آسانی کی سیج میں پڑے گی پی سی یا پھر کنسولز کو پرچیس کرنے میں ماننے لیجیے آپ الیکٹرونیس مارکٹ میں رہنا ہے آپ کو پی سی یا پھر اس کے پارٹس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتا ہے آپ پی سی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آپ کا بزرٹ فورٹی تھاؤزن کے آس پاس ہے اور کیول اچھی گیمنگ کرنی ہے تو ہمیشہ ایز آف یوز آپ کو کنسولز کے ساتھ ہی پڑے گا کیوں کیوں کیونکہ آپ کو کنسولز میں کچھ نہیں کرنا ہے پلگ اینڈ پلے ہے مطلب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے کنسولز میں کیول آپ کو ایچ ڈیو آئی لگانی ہے اور کھیلنا شروع کر دینا ہے نہیں آپ کو کوئی سسٹم یا پیچ انسٹال کرنا ہے ویرائز اگر آپ کمپیر کرتے ہیں پی سی کے ساتھ میں تو وہاں پہ آپ کو کبھی نہ کبھی کچھ ایسو فیس کرنی پڑ جاتی ہے لائک کبھی فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں لیکن کہیں ڈی ای ل ل فائلز مسنگ ہو جاتی ہے وینڈوز کا ایرر آ جاتا ہے اپڈیٹس پرولم ہو جاتی ہے ایسی بہت ساری پرولم ہے جن کے لیے آپ کو انفارمیٹیو ہونا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے وینڈوز کے باڑے میں تو دوستو آپ کو ان سب کے چکر میں نہیں پڑنا ہے اگر آپ کیول بیسک چیزوں کو ہی سبنجھنا ہے آپ بس کیول گیمنگ کرنا ہے تو گیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیفنیٹلی کنسول کے ساتھ جا سکتے ہیں چلی تو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی لاشٹ پوائنٹ کی طرف جو نکل کے آتا ہے بائنگ گیمز مطلب کی گیمز کس پہ اسستہ پڑے گا اور کس پہ مہنگا تو دوستو اگر آپ مجھ سے پرسنالی پوچھیں گے تو میں تو بولوں گا دونوں پہ ہی سیم پڑے گا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اگر مان لیجیے کوئی گیم لانچ ہوتا ہے کنسول پہ جس کی پرائس رکھی گئی ہے ٹھارٹی فائی ہنڈڈر اور وہی سیم پرائس پی سی کلی بھی رکھی جائے گی یعنی کی گیم کی پرائس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ دوستو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ سستے ہیں کہ اگر ہم کنسول کھئی لیے تو پرچیس کرنا ہی پڑے گا اور اگر ہم پی سی بنا لیے تو گیم کہیں سے بھی ٹریک ورزن ڈاؤنلڈ کر لیے گائے سب سے پہلی بات یہ تو گلت ہے میں کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا اور اگر آپ ایسے کرتے بھی ہیں تو جو آپ پی سی میں کر پائیں گے آپ کنسول پر جیل بیگ کروا کے جتنے گیم ڈلوا سکتے رینڈ پہ ڈیویڈی لے سکتے ہیں یعنی آپ کوئی گیم لائیے اس کو کھیل کے واپس کیجئے اور پھر دوسری لے جائیے ایسی بہت ساری سٹور ہوتی ہیں اور کافی سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہے یعنی کی جیسا میں نے کہا گیم پجیس کرنا دونوں میں ہی اگر آپ کنسول پہ ہے تو بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور اگر آپ پی سی پہ ہے تو بھی آپ پیسے دینے پڑیں گے اور اگر پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں تو جیسا کی میں نے بتایا طریقہ دونوں میں ہی اولیبل ہے تو دوستہ یہ تھے آج کے پانچ پوائنٹس جو آپ کلیر کر دیں گے کی آپ کو کیا کھر دینا چاہیے پی سی کنسول اگر پھر بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے تو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں اگر بزر کم ہے تو کنسول کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن اگر بزر صحیح ہے اور کمال اتنا ہی نہیں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں پی سی ایک اوور آل مسین ہے پی سی کیول گیمنگ کھلنے کی مسین نہیں ہے کنسول میں آپ کیول گیمنگ کر سکتے ہیں لیکن پی سی میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں پروفیسنل ورک کر سکتے ہیں ویڈیو ہیں تو یہ سب بات بھی آپ دھیان میں رکھ گا اور اگر آپ کو گیمنگ کے ساتھ کوئی ورک کرنا ہے تو پی سی آپ کو دونوں ہی پروائیٹ کرتا ہے سو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کے من میں کنسول یا پی سی کو لے جو کوئیسن تھے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلیر ہو گئے ہوں گے اگر فی بھی آپ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو ہمیں کمنٹ کریے گا میں پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کے جواب دینے کی اور اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیئے میں ملتا ہوں اسی طرح کی نیو اچ نیو ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی تینکس فور واش ویڈیو سی یو نیچ ٹائم کی پوچ ٹیک